السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے ہیں آپ سب ایک نئے ویڈیو کے اندر آپ سب کو حوش آمدی کیا تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم دسکر کرنے والے کہ ایم سین کیا چیز ہے اور ایم سین کے کیا فائد ہے اور ہم کس طرح سے ایم سین کو استعمال کر سکے تو اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک واج کرنا امید کرتا ہوں کہ دوستو آپ کو کافی ساری انفرمیشن ملے گی اس ویڈیو کے ساتھ سب سے پہلے سمجھنا ہوگا ہمیں کہ ایم سین کیا چیز ہے دیکھیں ایم سین جو ہے وہ ایک ملٹی چینل ملٹی چینل گروپ ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے جو گروپ سے ان کا اپس میں جڑے ہوئے ایم سین ملٹی چینل نیٹ ورک سب سے پہلے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ایم سین ہمیں کن چیزوں میں پروائیڈ کرتا ہے اور ہم اس کو کس طرح سے جوائن کر سکتے ہیں ایم سین ہمیں کیا کیا فائدہ دیتا ہے دیکھیں ایم سین کا یہ فائدہ ہے کہ آپ ملٹی چینل جو آپ کا ایک گروپ ہوتا ہے اس کے اندر آپ مختلف قسم کی ویڈیوز استعمال کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے اس کے اندر آپ کو کپی رائٹ نہیں آتا کانٹری بلوگ کر سکتے ہیں پھر کافی ساری اس کے اندر اور بھی چیزیں ہیں سو ایم سین کا یہ فائدہ ایم سین کو ہم کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں اور ہم اس کو کس طرح سے جوائن کر سکتے ہیں ایم سین کو جوائن کرنے کے لیے آپ کو کچھ کالیفکیشن چاہیے ہوتی ہیں ان کالیفکیشن کے بغیر آپ ایم سین نہیں جوائن کر سکتے ہیں سو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کالیفکیشن کیا ہے اور ایم سین کو ہم کس طرح اس کا مصطبط استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں ایم سین کے استعمال کرتے ہیں بہت سارے لوگ ارننگ کر رہے ہیں اور ڈے بائی ڈے اپروومنٹ کر رہے ہیں اور اپنے چینل جو ان کا نیٹورک ہوتا ہے جو ملٹی چینل نیٹورک ہوتا ہے اس کو اپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ آپس میں مل جن کر کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتفاق میں برکت ہوتی ہے سو اس میں کچھ ایسی بھی چیزیں جو شاید ابھی مجھے بھی سیکھنی ہیں لیکن جو چیزیں میں نے سیکھی ہوئی ہیں وہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا ایم سین کے ذریعے آپ مختلف فلمز اپلوڈ کر سکتے ہیں ڈرامے اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ ہائلائٹس اپلوڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ تب ہی ممکن ہوگا کہ جب آپ جوائن کریں گے ایم سین ایم سین کو جوائن کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس کی جو پالیسیز ہیں اس کو وزٹ کرنا ہے دیکھیں ہر چیز کا ایک ڈسپلین ہوتا ہے ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے ہر چیز کا ایک نظم و ضبط ہوتا ہے اور جب تک ایک ہر چیز کا ایک نظم و ضبط کے ادرام نہیں چلتے ہیں پھر آپ کے مشکلات آتی ہیں سو ڈیفینیٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریگلرائز اس کو پڑھنا ہے اس کو سوچنا ہے اس کو سمجھنا ہے کہ ایم سین کیا چیز ہے اور ہم اس کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں اس کے مصبت استعمال کس طرح سے کر سکتے ہیں ملٹی چینل جو نیٹورک ہوتا ہے اس کو ہم کس طرح سے اس کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم ایک اور چیز میں آپ کو اس ویڈیو سے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو سب سے جو فائدہ ہوتا ہے کہ آپ خود فیس کے ویڈیوز آپ کو نہیں بنانی پڑتی آپ کو انتکت مہنت نہیں کرنی پڑتی آپ کو جسٹ ون کی سبسکرائبرز پورے کرنے ہیں سو کے سبسکرائبرز آپ نے پورے کرنے ہیں سو کے سبسکرائبرز آپ نے کیسے پورے کرنے ہیں آپ کے ذہن میں یہ آرہا ہوگا کہ سو کے سبسکرائبرز کو کیسے پورا کیا جائے سو کے سبسکرائبرز کو پورا کرنا مشکل نہیں ہے آج کے دور میں تو ہرگز مشکل نہیں ہے آپ سبسکرائبرز کو گین کرنے کے لیے یہ بھی کر سکتے ہیں لوگوں سے بھی کہلوا سکتے ہیں کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کے اندر ہمیشہ سبسکرائبز والا بٹن ایڈ کریں لازمی ایڈ کریں سبسکرائبز والا بٹن اور جب یہ ویڈیو سٹارٹ کریں یہ بولیں کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور شروع میں محنت کرنی ہوگی آپ کو دیکھیں کوئی بھی کام محنت کے بغیر نہیں ہوتا اور 1K تک آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے جب آپ کا چینل ویڈیفائی ہو جاتی ہے اس چینل کی اور آپ جوہے وہ جوئن کر لیتے ہیں ایم سی ہیں پھر اس کے بعد آپ کے لیے بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں آپ کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک پلیٹ فورم پہ آ جاتے ہیں اور 1K سبسکرائبز تک آپ نے اپنے چینل کے اوپر انتک محنت کرنی ہے کسی بھی ٹاپک کے لحاظ سے ہے آپ نے محنت کرنی ہے اور آپ نے ایم سی جوائن کرنا ہے اس کے بعد آپ فلمز بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں ڈرامیز بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں مختلف قسم کی چیزیں اپلوڈ کر سکتے ہیں اپنے ہوس کو دیجئے اجازت اللہ حافظ